ایکسسائیس 7.1 ہے کوئسچن نمبر 16 ہے کوئسچن ہے ہمارے پاس 2A سائن ثیٹا 10 ثیٹا تو اس کی ہمیں پولر فارم کی ایکویشن نکالنی ہے سیم ٹوٹ کی تو اس کے لئے ہمیں یہ فارمولا ریکوائیڈ ہے اس فارمولے میں ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ معلوم کرنی ہیں ایک تو پی ہے اور دوسری الفا ہے پی معلوم کرنے کا فارمولا بعد میں دیکھیں گے پہلے الفا کے لئے بات کر لیں الفا کی ویلیو نکالنے کے لئے ہمیں تھیٹا کی وہ ویلیوز ریکوائیڈ ہیں جہاں پر آر انفینٹی کو اپروچ کر جاتا ہے سو آر انفینٹی کو اپروچ کرانے کے لئے میں نے اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے لکھ لیا ہے 2A سائن ثیٹا سائن ثیٹا بائی کاؤز ثیٹا تو سائن ثیٹا سائن ثیٹا سائن سکیر ثیٹا اور دنومنیٹر میں میرے پاس کاؤز ثیٹا ہے کاؤز ہم جانتے ہیں 0 پہ 1 ہوتا ہے مگر پائی بائی 2 پہ 0 ہوتا ہے اسی طرح 3 پائی بائی 2 پہ 0 ہوتا ہے اور اس طرح چلتا جائے گا یہ پلس مائنس کیس میں بھی ایسا ہی سیم ریزلٹ دے گا سو آر انفینٹی کو اپروچ کرتا ہے جب تھیٹا جو ہے پائی بائی 2 ہو پلس مائنس پلس مائنس 3 پائی بائی 2 ہو یہاں پہ تو آر انفینٹی کو اپروچ کر جائے گا سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفا کی بھی یہی ویلیوز ہیں بیسیکلی الفا کی ویلیوز بھی یہی ہیں تو یہ میرے پاس آ جائے گی الفا کی ویلیو اب الفا کی ویلیو جو ہے وہ تو ہم نے نکال لی پی کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم جو فارمولا یوز کرتے ہیں limit theta approaches to alpha r square d theta by dr سو اس میں الفا تو ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے الفا جو ہم نے نکالا ہے وہ ہے میرے پاس plus alpha is equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 اس طرح سے چلتا جائے گا اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں پی کی ویلیو نکالنے کے لیے میں step 2 میں جا رہا ہوں step 2 ہے ہمارے پاس کہ r کو differentiate کرو with respect to theta so differentiating equation میں نے اس کو 1 کا نام دے دیا ہے تو اس کو differentiating equation 1 with respect to theta theta کے لحاظ سے اگر اس کو differentiate کیا جائے dr d theta is equal to 2 اے کیونکہ constant ہے تو میں نے اس کو علیدہ سے ادھر لکھ لیا ہے denominator کا square quotient rule کے مطابق denominator کا square denominator ہمارا ویسے ہی اور sin square theta ہے اوپر نوڈ کر لیجائے sin square theta ہے یہ power پہلے آ رہی ہے sin theta اور cause کی further derivative sine کا cause آ جائے گا تو اس کا minus square کر دیا minus اب یہ sin square theta اوپر ویسے ہی ٹھیک ہے اور cause کا derivative کیا ہوتا ہے minus sine تو یہ minus اس کو plus کر دے گا اور scare تو already ہے cause کا sine تو اس کا cube ہو گیا اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے sin theta common نکال لیا ہے اور میرے پاس بچ رہا ہے cause square theta plus sine square theta divided by cause square theta سو ہم نے یہ values لکھ لئی ہیں ہمارے پاس dr by d theta کی value آ گئی ہیں ادھر میں اس کا reciprocal لکھنے جا رہا ہوں d theta by dr ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اس کا reciprocal کریں گے تو denominator numerator denominator میں چلا جائے گا اور denominator جو ہے denominator میں چلا جائے گا سو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں plus sine square theta اور یہ میرے پاس cause square theta آ جائے گا یہ sine theta plus sine square theta یہ میرے پاس آ گیا اب next step جو ہے وہ ہم نے alpha اور theta کی values alpha اور dr by d theta کی values اس میں put کرنی تو اس میں ہم values put کریں گے تو میرے پاس p کی value آ جائے گی اور alpha کی بھی تو یہ value جو ہیں وہ ہم formula put کریں گے تو ہمارے پاس polar form آ جائے گی اس کی so p is equal to limit theta approaches to pi by two case one ہے اس کے بعد میں minus pi by two پہ اس کی value check کروں گا p کی ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں ایک کی پلاس pi by two کی تو اس کے لیے r square d theta by d r r square جو ہے اس کی value میں یہاں سے نکال سکتا تو r square جو ہے اگر میں کروں تو two a square sine square theta divided by cos square theta اور d theta by dr میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے cos square theta divided by two a sine theta two cos square theta plus sine square theta اب یہ sine theta ایک تو اسے کٹ جائے گا یہ cos square theta cos square سے میرے پاس آجائے گا limit theta approaches to pi by two two a sine cube theta divided by two cos square theta plus sine square theta یہ میرے پاس p value آرہی ہے اب میں نے limit apply کرنی ہے note کیجئے جب theta approaches to pi by two ہو جب theta pi by two کو approach کرے گا تو میرے پاس کیا آئے گا two a sine جو ہے وہ pi by two پہ 90 پہ ہمیں one دے گا تو one کا cube بھی one ہی ہوتا ہے so cause pi by two پہ کیونکہ ہمیں zero دیتا ہے تو is اس کو neglect plus one is equal to میرے پاس 2 a آگے p کی value میرے پاس 2 a آئی ہے when so میں اس کو ادھر تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں when p is equal to 2 a then alpha is equal to pi by 2 in other words we can say that when alpha is equal to pi by 2 then we will get the result p is equal to 2 a so putting these values in equation 1 we will get p is equal to r sin alpha minus theta now p is equal to 2 a and alpha is equal to pi by 2 minus theta now by using the formulas basic formulas of trigonometry we can say that sin pi by 2 can be written as cause the pi by 2 will change یہ جو pi by 2 ہے sine کو cause میں بدل دے گا اور ہم جانتے ہیں کہ sine کیونکہ second quadrant میں like کر رہا ہے sorry یہ sine جو ہے یہ first quadrant میں pi by 2 minus theta ہے تو first quadrant میں like are all function positive ہوتے ہم positive minus آجائے گا اب یہ minus کو اگر ہم باہر نکال لیں گے تو میرے پاس pi by 2 plus theta بج جائے گا pi by 2 plus theta میں ہم جانتے ہیں کہ second quadrant میں sine always positive ہوتا ہے تو basic formula use کرتے ہوئے میں نے اس کو cos theta میں convert کر دیا کیونکہ pi by 2 convert کر دیتا angle کو sine کو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آجائے گا تو میں اس کو cut دوں گا تو میرے پاس آجائے 2 a is equal to r cos theta تو میرے پاس دو cases کے لگے جو asymptote کی equations آئی ہیں وہ یہ والی ہیں when alpha is equal to minus pi by 2 then p is equal to minus 2 a اور جب plus کی ہے تو وہ علیدہ سے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کم سے کم کم سے کم آپ لوگوں نے دو جو ہیں وہ یہ case کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم third case کی بات کریں 3 pi by 2 means 270 degree plus میں اگر 270 degree ہم اگر ادھر put کریں تو دیکھیں یہ بلکل وہی case آرہا ہے کہ 270 degree پہ ہمارے پاس sine کی value minus 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ minus 1 put کریں گے تو denominator میں یہ result آ جائے گا 3 pi by 2 کے لئے آپ sim یہی کر سکتے ہیں یہاں تک third step میں لے کے جب ہم 3 pi by 2 کریں گے تو یہ ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا تو یہ values put کریں گے اب بات کریں third quadrant میں 3 pi by 2 3 pi 2 3 pi 2 suppose میرے سائن نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ سائن کو نیگٹیو کر دے گا یہاں پہ میرے پاس سائن آ جائے گا تو 2 a is equal to r cos theta یہ basic formulas ہیں جو آپ لوگوں نے انٹر میں کیے ہوئے ہیں تو یہ ہے آپ کا question number 17 exercise 7.1 کا اور اس کو آپ لوگوں نے کم سے کم دو تین جو ہیں وہ cases کے لئے اس کو حل کر لینا ہے next question کرتے ہیں